بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا ایران واقعی حملہ کرے گا اور سونے کا ریٹ مزید مہنگا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو جناب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاکے ہیں سید اب یہ ٹھیک ہے تو جناب ہو گیا ویلکم بیک آپ کا نئی ویڈیو میں جناب اگر بات کریں انٹرنیشن مارکٹ کی تو انٹرنیشن مارکٹ چوبیس سو اکتالیس ڈالر فی اونز کی قریب قریب کلوز ہے جس نے پریویس ڈے اپنی اوپننگ لی چوبیس سو باون ڈالر فی اونز کی قریب اس نے اوپننگ لی جس نے چوبیس سو پچھتر کا ہائی لگانے کے بعد چوبیس سو اٹھارہ کا لو لگایا اور مارکٹ اس وقت چل رہی ہے جو کلوز ہوئی ہے مارکٹ چوبی سو اکتالیس ڈالر فی آنس کی قریب کلوزنگ دیا ہے اس نے اچھا ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ مارکٹ جو ہے نا اس کو کلوزنگ دینی چاہیی تھی چوبی سو پچیس سے بیس ڈالر فی آنس کی قریب کلوزنگ دینی چاہیی تھی اور اس کا جو نیکس اوپن ہونے کے بعد ٹارگٹ بننا چاہیے تھا وہ یہ تھا چوبی سو کو یہ مارکٹ کو بریک کرتی لیکن اس وقت کچھ ایسی نیوز بیچ میں آگئی ہے جس کی وجہ سے ج جو ہے نا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مارکٹ کھلنے کے ساتھ اوپر جا سکتی ہے اور اس وقت جو بائیرز ہے وہ بہت کم ہے اور سیلرز زیادہ ہے ٹھیک ہے بائیرز اس وقت فورٹی تھری پرسنٹ ہے سیلر جو ہے وہ ففٹی سیون پرسنٹ ہے کل کی تاریخ میں سونے کے ریٹ کے اندر کچھ کمی واقع ہوئی تھی لیکن سونے کی پرائز کے اندر دوبارہ سے اضافہ ہو گیا دو لکس ستاون ہزار چار سو روپے یہ دومیسٹک لیول پر سونے کی بات کرنا اچھا دوسری بات کریں گے ایران اور اسرائیل کے مابین جو کشیدگی ہو سکتی ہے کہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے امکانات کافی زیادہ کبھی نظر آ رہے ہیں وہ کیوں کیونکہ اسرائیل نے اٹیک کیا تہران کے اوپر ٹھیک ہے جہاں پر اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا اس کے ریٹیلیٹ میں ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم جو انا حملہ کریں گے اور ہم اپنا بدلہ ضرور لیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بدلہ جیسے پہلے بھی ایک بدلہ لیا تھا ایران نے ٹ یا پھر وہ کیا تھا اگر بدلہ لیا تھا تو پھر دوبارہ سے جو اسرائیل اتنی بڑی قوت ہے جس کے پیچھے امریکہ بھی کھڑا با ہے انہوں نے دوبارہ سے بدلہ کیوں نہیں لیا ہو سکتا ہے اس لیے کافی ساری باتیں ہیں یہ فرینلی ہے ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی کوئی فرینلی طور پر جو نا ایک میزائل چل جائے ٹھیک ہے اس حوالے سے تھوڑی سی مارکٹ اوپر بھی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر جو ایکسپرٹس ہیں جو گولڈ کو سمجھتے ہیں میرا اپنا بھی تجزیہ یہی ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ اس وقت ہائی نوٹس کے اوپر ہائی پی کے اوپر ہے یہاں پر مارکٹ میں دوبارہ سے بائنگ کرنا ریلائے کرنا بہت زیادہ نقصان دے ہے تو سجیشن کے حوالے سے جن لوگوں نے سونا لے لیا تھا پہلے سے ٹھیک ہے اور ان لوگ کو پروفٹ ہو رہا ہے بعض میرے ایسے بھی ویورٹ ہیں جنہوں نے دو لکھ چھپن پہ لیا دو لکھ ستاون پہ سیل کر دیا اب وہ بلکل ویٹ کی پوزیشن میں ہیں ٹوٹل کیش کے ان اندر ہیں ٹھیک ہے اور ٹوٹی سے تھرٹی پرسنٹ اپنے پاس گولڈ رکھیں سیونٹی پرسنٹ کیش رکھیں اس کے اندر جو انا فائدہ ہے ریٹ اوپر جاتا ہے تو ریٹ کو آپ نے اویل کرنا ہے اس کو گولڈ کو سیل کرنا ہے اور جو انا مزید جو انا فریش بائنگ سے بچنا ہے جو لوگ نیولی نیولی اس کام کے اندر گھوس رہے ہیں اور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگ کو تو میری یہ سمجھ لیں کہ بلکل سٹرانگلی میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بائنگ نہ کریں کیونکہ یہاں پر بائنگ کر لی اور آپ مزید جو انا بہت زیادہ پس سکتے ہیں ہجانک سے ریٹ اگر انٹرنیشن مارکیٹ میں نیچے آ گیا تو آپ کو سات اٹھ ہزار پر تولہ پیچھے نقصان ہو سکتا ہے اس لیے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام کریں ٹھیک ہے جناب یو ایس ڈالر ہے دو سو اسی شاریہ پچاس پیسے سعودی ریال ہے سیمٹی فور پائنٹ سکھ زیرو یورو ہے تھی زیرو ٹو یوئی درم ہے سیمٹی سکھ پائنٹ سری فائیو اور جناب آج کی تاریخ میں سونے کا ریٹ ہے دو لگ ستاون ہزار چار سو روپے پھٹور کا ریٹ ہے دو لگ ترپن ہزار سات سو روپے بائس کریٹ فیتولے کا ریٹ ہے دو لگ پہنتیزار پانسو روپے اکیس کریٹ فیتولے کا ریٹ ہے دو لگ چوبیس ہ آٹھ سو روپے چاندی کا فیتولہ ریٹ ہے انتیز سو روپے فیتولہ انٹر بینک میں ڈالر نے اپنی کلوزنگ دی ہے دو سو اٹھتہ رشاریہ پچاس پیسے اور اس وقت دوبائی میں جو ریٹ چل رہا ہے دو لاکھ چونسٹھ ہزار پانسو پچپن روپے اس وقت دوبائی میں ریٹ ہے اور اس وقت پشاورہ میں پکے تولے کا ریٹ ہے دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو چوبیس روپے پشاورہ میں پکے تولے کا ریٹ ہے گروپ سرویس کو جوائن کرنا چ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چیل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں اچھے ویڈیو میں اللہ حافظ